بتایا گیا کہ جب موت آ رہی ہوگی انسان سوچے گا کہ عمل کرنے کے لیے اور زندگی ملی ہوتی ہے عمل کرنے کے لیے ایک اور سال ملا ہوتا عمل کرنے کے لیے اور محلت ملی ہوگی عمل کرنے کے لیے اور زیادہ زندگی ملی ہوگی قرآن مجید نے بتایا اگر ہم اسے ایک اور سال بھی دے دیں ایک اور مہینہ بھی دے دیں ایک اور زندگی بھی دے دیں تو یہ وحی کرے گا جو پہلے اب تک کرتا ہوا آیا ہے ہم اپنی زندگی کی قدر و قیمت کو پہچانے ہم سوچیں کہ گزشتہ سال ہم سے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے جی ہماری نمازوں میں کیا تبدیلی آئی کیا ہم ایک سال گزرنے کے باوجود بھی کیا ہم قرآن مجید پڑھنے کے لائق ہوئے کیا زندگی کی پچیس بہاریں تیس بہاریں چالیس بہاریں زندگی کی پچاس بہاریں دیکھنے کے باوجود بھی کیا ہم عملی زندگی میں خود کو منتبین کر پا رہے ہیں کیا ہماری تنہائیہ کیا ہماری خلوتیں کیا ہماری جلوتیں لوگوں سے ہمارے معاملات ہمارا اخلاق و کردار آئے دن صدر رہا ہے کہ بگڑ رہا ہے جو نصارہ کی مشابہت اختیار کرے گا وہ بھی انہی میں سے ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے بعض احادیث میں آتا ہے کہ آدمی دنیا میں جن سے محبت کرتا ہے جن کی تہذیب کو پسند کرتا ہے جن کی روایات کو پسند کرتا ہے جن کے طریقے پر انسان زندگی گزارتا ہے خوشی کے موقع پر غم کے موقع پر جن کے طریقے کو اپناتا ہے انسان کو قیامت کے دن انہی لوگوں میں اٹھایا جائے گا ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللہ حق تُقاتِه وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا بَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَذِيمًا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوْقُوا فَمَا لِلْضَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرُ معزز حضرین ہر قسم کی تعریف و توصیف اسی اللہ وحده لا شریک کے لیے ہی لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا اس کائنات کے سارے نظام کا اکیلا مالک ہے جو اکیلا ہمارا پروردگار ہے جو اکیلا ہمارا پالنہار ہے ہر قسم کے درود و سلام رحمتیں برکتیں اور سلامتیں نازل ہوں سارے ہی انبیاء کرام پر بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو اللہ تعالی نے سارے جہانوں کے لیے سارے زمانے کے لیے رحمت بنا کر دنیا میں بیجا مہدرم حاضرین اللہ تعالی کا بڑا فضل و احسان ہے اللہ تعالی کا احسان ہے اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالی نے صدیوں کو سالوں میں تقسیم کیا بہت سارے زندگی کے سال کو اللہ تعالی نے مہینوں میں تقسیم کیا مہینوں کو اللہ تعالی نے ہفتوں میں تقسیم کیا ہفتوں کو اللہ تعالی نے دنوں میں تقسیم کیا اور پھر دن کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے دن رات میں تقسیم کیا اور دن رات کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے مختلف گھنٹوں میں تقسیم کیا اور ان گھنٹوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تبارک و تعالی نے چھوٹے چھوٹے لمحوں میں تقسیم کیا اسی طرح اللہ تعالی نے انسانی زندگی کی تعمیر فرمائی اور انسانی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف ہفتوں میں مہینوں میں سال میں پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَأَكُمُ النَّذِيرُ لوگوں کیا ہم نے آپ کو اتنی عمر نہیں دی کیا ہم نے آپ کو اتنی زندگی نہیں دی کہ ایک آدمی نصیحت حاصل کرنے والا اس لمبی زندگی میں نصیحت حاصل کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آنے والا اس زندگی میں اللہ کی طرف لوٹ کر آ سکتا ہے ہمیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ ماضی میں تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ زندہ قوموں نے اپنی عملی زندگی کی تقویم کے لیے اپنی عملی زندگی کی اپنی کارکر تگیوں کو یاد رکھنے کے لیے زندہ قوموں نے اپنے سال کی ایک تاریخ مخرر کی ہے ہم ماضی میں دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سابقہ اقوام میں بھی یہ چیز موجود تھی یہود کے بارے میں آتا ہے کہ جب بیت المقدس ویران ہو گیا تو جس سن میں بیت المقدس کو ویران کیا گیا یہود نے اس سال کو اپنی تاریخ کا وہاں سے انہوں نے اپنی تقویم شروع کی کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے سال کو اپنی تقویم کا پہلا سال بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے زمان جاہلیت میں زمان جاہلیت میں جو اب رہا کا ہاتھیوں والا واقعہ ہوا تھا عرب نے زمان جاہلیت میں عام الفیل کو اپنی تقویم کا پہلا سال بنایا اور جب اسلام آیا اسلام آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بہت ساری فتوحات ہوئی اسلام پھیلنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے اسلام اور زیادہ پہلنے لگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی انتقال فرما گئے آپ کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا اس کے بعد دیکھا گیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو اس کے بعد دیکھا گیا کہ اسلام اور زیادہ پھیل رہا ہے اسلام کی فتوحات اور زیادہ ہو رہی ہیں تو ضرورت محسوس کی گئی کہ اسلام کا بھی کوئی ایسا سال ہو اسلام کی بھی تقویم ہو اسلامی تاریخ کی بھی تقویم ہو اور جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ اس سال میں یہ واقعہ پیش آیا اس مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا یہ مہینے میں پہلے یہ واقعہ پیش آیا اس سال میں اس وقت ایسے ہوا تھا اس علاقے کو اس سن میں فتح کیا گیا یا پھر اس سال میں اس مہینے میں فلاں کی وفات ہوئی یہ جنگ تب ہوئی یہ فتح اب ہوئی یہ ساری تاریخ کا حساب رکھنے کے لیے اسلامی تقویم ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا گیا جس طرح قوموں کی یہ روایت رہی ہے تو یہود و نصارہ نے بھی اپنی اپنی تاریخ مقرر کی تاریخ میں اس بات پر بہت بڑا اختلاف ہیں کہ یہ جو دوہدار اکیس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد کے سن کے طور پر اس کی تقویم کی جاتی ہے یہ کہاں تک درست ہے اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر اس سے بھی آگے بڑھ کر دسمبر کی آخری تاریخ کو دسمبر کے آخری دن کو بھی عید کے طور پر منانا یا پھر اس کو یوں سمجھنا کہ یہ بھی آج ہمارے لیے عید کا دن ہے اور اس دن جشن منانا ایک دوسرے کو مبارک بات دینا یہ تو اس وقت بھی نہیں تھا اس پرانے زمانے میں بھی نہیں تھا تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ سن سولہ سو سن سولہ سو عیسوی میں اس دن کو بطور جشن منایا جانے لگا وہاں سے لوگ اس دن کو جشن کے طور پر عید کے طور پر منانے لگے اور وہاں سے ایک رواد چلا تقریباً چار سو سال کے بعد چار سو پچیس سال کے بعد آج ہم یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں کہ آج یہ دن ہر شہر میں میں اگر کہوں کہ ہر علاقے میں اگر اس سے بھی آگے بڑھ کر کہوں تو شہر کی ہر ہر گلی میں جشن کے طور پر منایا جاتا ہے اور اس کو منانے والے عیسائی حضرات سے کسی زمانے میں مگر آج یہ دن آج کے زمانے میں اس جشن کو بلا تفریق مسلک بلا تفریق مذہب بلا تفریق قوم مسلمان قوم بھی مناتی ہیں اور غیر مسلم بھی مناتے ہیں کیا یہود کیا نصرانی کیا مسلم کیا غیر مسلم بلکہ اچھے اچھے دیندار گھرانے کو بھی دیکھا گیا ہے کہ اس دن وہ بھی تقریب کا احتمام کرتے ہیں جشن کا احتمام کرتے ہیں حضرین کرام ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من تشبہ بقوم فہوا منہم جو کوئی بھی آدمی غیروں کی مشابہت اختیار کرے گا وہ بھی انہی میں سے ہو جائے گا جو غیروں کی مشابہت اختیار کرے گا وہ بھی انہی میں سے ہو جائے گا جو یہود کی مشابہت اختیار کرے گا وہ بھی انہی میں سے ہو جائے گا جو نصارہ کی مشابہت اختیار کرے گا وہ بھی انہی میں سے ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے بعض احادیث میں آتا ہے کہ آدمی دنیا میں جن سے محبت کرتا ہے جن کی تہذیب کو پسند کرتا ہے جن کی روایات کو پسند کرتا ہے جن کے طریقے پر انسان زندگی گزارتا ہے خوشی کے موقع پر غم کے موقع پر جن کے طریقے کو اپنا چاہے انسان کو قیامت کے دن انہی لوگوں میں اٹھایا جائے گا حاضرین اکرام کتنے بڑے اس کے مفاسد ہیں کہ ہم سمجھے ہیں کہ کیا بڑی چیز ہے ہم جشن ہی تو منا رہے ہیں کیا بری چیز ہے کہ ہم ایک کیک ہی کاٹ رہے ہیں کیا بری چیز ہے کہ ہم خوشی تو منا رہے ہیں یاد رکھیں آپ جس کو خوشی کے طور پر منا رہے ہیں یہ جائزے کا دن بھی ہو سکتا ہے آپ جسے خوشی کے طور پر منا رہے ہیں یہ آپ کے حساب کا بھی دن ہو سکتا ہے کسی شاعر نے کیا ہی بہترین الفاظ میں کہا ہے عمر جتنی بڑتی ہے اور بھی گھٹی جاتی ہے عمر جتنی بڑتی ہے اور بھی گھٹی جاتی ہے سانس جو بھی آتا ہے لاش بن کے جاتا ہے ہم اگر پچیس سال کے ہو چکے ہیں تو ہم پچیس سال پرانے ہو چکے ہیں اور پچیس سال اپنی موت سے قریب ہو چکے ہیں ایک سال زندگی سے قتم ہو چکا ہے تو ہم سمجھیں کہ وہ سال ہم موت سے قریب ہو چکے ہیں لوگوں نے شور مچا رکھا ہے سوشل میڈیا پر لوگوں نے شور مچا رکھا ہے نئے سال کے سلسلے میں کسی نے اسی تخریب کو اسی جشن کو اسی سال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا اے نئے سال بتا تجھ میں نئے پن کیا ہے خلق نے یہ شور کیوں مچا رکھا ہے روشنی دن کی وہی تاروں بھری رات بھی وہی جب اتنا سب کچھ ہے تو ہمیں بھی تو کوئی نئی چیز دکھا تو جب نئے ہے تو نئے صبح دکھا نئی شام دکھا ورنہ ان آنکھوں نے تو دنیا میں کئی سال دیکھے ہیں پھر وہی تیرے خرینے ہوں گے پھر وہی تیرے فسانے ہوں گے پھر وہی تیرے بارہ مہینے ہوں گے پھر شکاری وہی جال بنے گا پھر نئے طریقے سے لوگوں کو لوٹے گا تو شاعر نے مخاطب کر کے کہا ہے کہ دن بھی وہی ہے رات بھی وہی ہے ایک ہند سے کا بدلنا کوئی جدت تو نہیں ہے اور ایک عدد کا بدلنا تو اس میں نیا پن کوئی نہیں ہے ہر دن ایک نئے سال کے طور پر ہے ہر دن ایک نئے سال کے طور پر ہے ہر رات ایک نئے سال کے طور پر ہے ہر آنے والا لمحہ ایک نئی زندگی کی طرف لے جاتا ہے ہر آنے والا مہینہ ایک نئی زندگی کی طرف لے جاتا ہے اور یہ زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کی قدر کریں ہم اپنی زندگی کی قدر و قیمت کو پہچانیں ہم سوچیں کہ گزشتہ سال ہم سے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے جی ہماری نمازوں میں کیا تبدیلی آئی کیا ہم ایک سال گزرنے کے باوجود بھی کیا ہم قرآن مجید پڑھنے کے لائق ہوئے کیا زندگی کی پچیس بہاریں تیس بہاریں چالیس بہاریں زندگی کی پچاس بہاریں دیکھنے کے باوجود بھی کیا ہم عملی زندگی میں خود کو مطمئن کر پا رہے ہیں کیا ہم اپنی عملی زندگی سے مطمئن ہیں کیا ہماری تنہائیہ کیا ہماری خلوتیں کیا ہماری جلوتیں لوگوں سے ہمارے معاملات ہمارا اخلاق و کردار آئے دن صدر رہا ہے کہ بگڑ رہا ہے حضرین اکرام ہمارا جواب یقیناً نفی میں ہوگا کہ بلکہ یوں ہوتا ہے کہ انسان ماضی میں بہت نیک ہوتا ہے حالات کے دھارے میں ایسے بہ جاتا ہے کہ نیکی کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے حالات کے دھارے میں ماحول کے دھارے میں انسان ایسے ہو جاتا ہے کہ پہلے جو نیکیاں ہو رہی تھی وہ نیکیاں بھی انسان سے چھوڑ جاتی ہیں اور انسان کو اس کا احساس تک بھی نہیں ہوتا اگر ہم نئے سال کے طور پر کچھ کرنا چاہتے ہیں نئے سال کے طور پر کچھ منانا چاہتے ہیں انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے منصوبہ بندی بنائے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ان افراد کا ذکر کیا ہے جن کو دنیا میں زندگی دی گئی تھی مگر انہوں نے زندگی کا صحیح استعمال نہیں کیا زندگی عمل کے لیے دی گئی تھی سال کو مہینے کو دن کو ایک ایک لمحے کو ایک ایک وقت کو قسم کھا کھا کر بتایا گیا ہم فجر کے وقت کی قسم کھاتے ہیں ہم چاش کے وقت کی قسم کھاتے ہیں ہم دن کی قسم کھاتے ہیں ہم رات کی قسم کھاتے ہیں ہم زمانے کی قسم کھاتے ہیں ایک ایک لمحے کو تقسیم کر کر کے بتایا گیا زندگی کے چھوٹے چھوٹے حصے کو قسم کھا کر اس کی اہمیت کے ساتھ بتایا گیا فجر کا وقت ہے اس کی ہم قسم کھاتے ہیں اس کی اہمیت ہے چاشت کا وقت ہے آپ کی زندگی میں ہم اس کی قسم کھاتے ہیں فجر کا وقت ہے رات کا وقت ہے دن کا وقت ہے رات چھا رہی ہے صبح نکل رہی ہے روشنی آ رہی ہے تاریکی چھا رہی ہے یہ میرے الفاظ نہیں آپ اٹھا کر امہ پارا پڑیے تیسوا پارا پڑیے سورے لیل پڑیے سورے شمس پڑیے سورت الفجر پڑیے سورت العصر پڑیے سورہ زہا پڑھئے اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے ان پورے سال کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا کیوں تاکہ ہم اس زندگی کو اہمیت دیں ہم اس زندگی کو سمجھیں قیامت کے دن ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ جب ان کو موت آ رہی ہوگی دنیا میں تو کہیں گے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک چک اللہ انہا کلمتن ہوا قائلہا بتایا گیا کہ جب موت آ رہی ہوگی انسان سوچے گا کہ عمل کرنے کے لئے اور زندگی ملی ہوتی ہے عمل کرنے کے لئے ایک اور سال ملا ہوتا عمل کرنے کے لئے اور محلت ملی ہوگی عمل کرنے کے لئے اور زیادہ زندگی ملی ہوگی قرآن مجید نے بتایا اگر ہم اسے ایک اور سال بھی دے دیں ایک اور مہینہ بھی دے دیں ایک اور زندگی بھی دے دیں تو یہ وہی کرے گا جو پہلے اب تک کرتا ہوا آیا ہے بتایا گیا کہ وَهُمْ يَسْطَرِخُونَ فِيهَا وَهُمْ يَسْطَرِخُونَ فِيهَا جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا یہ لوگ چیخ رہے ہوں گے چلائیں گے آواز لگائیں گے اور کہیں گے کہ اے لا یہاں سے نکال دے ہم نیک عمل کریں گے اور پھر دوبارہ وہاں پر آئیں گے اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہم تم کو دنیا میں زندگی نہیں دیئے تھے کیا ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے تمہیں زندگی نہیں دیتی اور تمہاری زندگی کو ہم نے سال میں مہینے میں کیا تقسیم نہیں کیا تھا حاضرین اکرام لمح فکریہ ہے زندگی کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے زندگی کے ایک ایک مہینے کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ کے میدان محشر میں لوگوں کے قدم جمع دیے جائیں گے کسی کو بھی کسی کو بھی ایک قدم بھی آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی لوگوں کو ایسے ہی کھڑا کر دیا جائے گا لوگوں کو وہی پر رکا دیا جائے گا کہ جب تک آپ جواب نہ دے دیں اپنی زندگی کے بارے میں جواب نہ دے دیں کہ اس زندگی کو آپ نے کہاں گزارا ہے انسان جب تک جواب نہیں دے گا اللہ تعالیٰ کے معاملے میں آگے نہیں بڑھ سکے گا اگر ہم جو زندگی ابھی دی جا چکی ہے جس زندگی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں جس زندگی میں ہم جی رہے ہیں ابھی دوہزار اکیس کا سال ختم ہونے کو ہے ابھی اس سے پہلے ایک بیس ختم ہو چکا ہے اس سے پہلے انیس اٹھارہ سترہ سولہ پندرہ چودہ تیرہ اسی طرح ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے ابھی اگر کوئی ہم سے ایک ایک دن کا حساب پوچھے تو ہم حساب نہیں دے سکیں گے قیامت کے دن کے بارے میں سوچیں قیامت کا ماحول کیا ہوگا نفسہ نفسی کا ماحول ہوگا انسان نشے کی حالت میں دیکھا جائے گا ایسا ہوگا کہ گویا انسان پر کوئی نشہ تاری ہے مگر نہیں وہ جہنم کی حل ناکی ہوگی اس دن کی حل ناکی ہوگی اس حساب کے دن کی حل ناکی ہوگی جس دن اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے حساب لے گا اور سب سے پہلا حساب ہماری اسی زندگی کے بارے میں لیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی بیان فرمایا انسان کو چاہیے کہ پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھے پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزوں کو انسان غنیمت سمجھے موت آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھے فقیری آنے سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھے اور انسان کو بیماری آنے سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھے اور انسان کو چاہیے کہ بڑا پا آنے سے پہلے جوانی کو حمیت دے حضرینِ کرام یہ زندگی ختم ہونے کو ہے یہ زندگی ختم ہونے کو ہے ہر نکلتا سورج ہماری زندگی میں ایک دن کم کر رہا ہے ہر ڈوبتا سورج ہماری زندگی سے ایک اور دن کو چُرا کر لے جا رہا ہے ہر آنے والا پل موت کے قریب لے کر جا رہا ہے لمحہ لمحہ موت سے قریب ہو رہے ہیں زندگی ہماری خود موت کا سامان ہے موت کو تو ایسے ہی کسی بہانے کی تلاش ہے ورنہ یہ زندگی خود بھی موت کی طرف ہمیں لے جا رہی ہے ہمیں چاہیے کہ ایسے وقت میں غفلت میں نہ پڑھیں غفلتوں میں نہ پڑھیں کفار و مشرقین کی مشابہت کرنے سے بچیں ایک تو اپنے آپ میں یہ غیروں کی مشابہت ہے دوسری یہ چیز فضول خرچی کی طرف ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان المبذرین کانو اقوان الشیاطین کہ فضول خرچی کرنے والے فضول خرچی کرنے والے اسراف کرنے والے بیکار کے اخراجات کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں آپ اگر فضول خرچی کر رہے ہیں تو یاد رکھئے کہ آپ کے مال میں شیطان داخل ہو چکا ہے آپ بیکار میں خرچ کر رہے ہیں آپ کے اخراجات بلا وجہ زندگی میں بڑھ رہے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ شیطان کی طرف خدم آگے بڑھا رہے ہیں ایک تو کفار و مشرقین کی مشابہت اور دوسرے شیطان کی اقوعت میں ہم شریک ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان عمال بد سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور جو بھی ہمارے بھائی کفار و مشرقین کی ان عیدوں میں شرکت کرتے ہیں جو ان کو ایسے موقع پر مبارک بات دیتے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی انہیں ہدایت دے اللہ تعالی انہیں نیک توفیخ فرمائے کہ اگر ہم کسی سے ڈرتے ہیں کسی بڑے سوکار سے ڈرتے ہیں کسی باس سے ڈرتے ہیں اور اس کو ڈر کر اسے مبارک بات دیتے ہیں تو یاد رکھئے کہ آپ کے کاروبار کی باغ دور اللہ کے ہاتھ میں ہیں آپ کی تجارتوں کی باغ دور اللہ کے ہاتھ میں ہیں آپ کے نفع کا آپ کے نقصان کا مالک اللہ تعالی ہے کوئی باس نہیں ہے کوئی مینجر نہیں ہے کوئی فلان ہچار وغیرہ نہیں ہے آپ کی زندگی کے نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالی ہے کسی انسان کو خوش کر کے اللہ تعالی کو اگر ناراض کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالی جب ناراض ہو جائے گا تو اس کا غزب ہماری زندگیوں میں نازل ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا وَلِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَقُولُ خَوْلِ هَذَا اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ اَجْمَعِينَ بارک اللہ بارک اللہ لِي وَلَكُمْ فِي الْخُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ اِنَّهُ تعَالَى جَوَّادٌ كَرِيمٌ مَلِكٌ بَرٌ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ رَبٌ حَلِيمٌ